بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم ماہ رجب شہر اللہ تعالی اللہ کا مہینہ اللہ تعالی نے اسے اپنا مہینہ فرمایا یہ عزت و حرمت والے ان چار مہینوں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے ان میں سے یہ نمائن اور پہلا مہینہ ہے باقی تین اکھٹے ہیں یہ رجب شریف اس کے بعد آئے گا شابان جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا اور پھر رمضان فرمایا وہ میری امت کا مہینہ دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے لئے رجب میں شابان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا اس ماہ مقدس کا پہلا اشرا حضرت خاجہ خاجگا مہین بے قسان والی ہندوستان سیدنا مہین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس کے حوالے سے زیادہ مشہور پھر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین خلیفہ رابع کا یوم ولادت تیرا رجب اندرہ رجب تاریخ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور پھر آخری اشرا جس میں میرا شریف ویسے بھی اس مہینے میں اور متعدد اولیاء انبیاء کا ذکر ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام اہل محبت اہل ایمان جانتے ہیں ہر شرف ایمان کے ساتھ ہیں اور احوالِ عبدال کتاب میں ہے مکہ مکرمہ میں سومِ مریم روزہِ مریم پندرہ رجب کو رکھا جاتا تھا اور قبعہ کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا سب کے لیے خواتین کو دو دن یا ایک دن پہلے موقع دیا جاتا تھا کیونکہ لازمی اتنا حجوم ایک ہی دن میں سب کو اندر جا کر عبادت کا موقع نہیں ملتا تھا تیرہ رجب تھی اور امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں میں تکلیف میں تھی لیکن میں نے یہ سوچا پتہ نہیں یہ موقع پھر ملے نہ ملے اسی حالت میں وہ تشریف لے گئیں اور یہ اتفاق کہ حضرتِ علی کی ولادت ہوئی ان کا یومِ ولادت تاریخِ ولادت تیرہ رجب اگر یہ کہا جائے کہ حضرتِ علی کے سوا کوئی اور ہستی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی تو یہ بات درست نہیں ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرتِ حکیم بن حضام پیدا ہوئے حضرتِ علی کی فضیلت اور ان کی شرافت بزرگی اس کے تو بہت سے ارشادات موجود ہیں اور ہر شرق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر مومن کا ولی فرمایا ہے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے اور فرمایا ہے ان سے محبت رکھے گا ایمان والا اور ان سے بغض رکھے گا منافق گویا وہ کساوتی ہے کسی کا ایمان پرک نہ ہوتا ہوتا ہوں تو ہم اہلِ محبت ان کا یومِ ولادت بھی مناتے ہیں مگر کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو شریعت و سنت کے منافی ہو اہلِ سنت میں ایک کونڈے کی نیاز مشہور ہے اس حوالے سے لوگوں کو الجھا دیا گیا کچھ یہ کہتے ہیں کہ بائیس رجب صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے اس دن شیعہ حضرات خاموشی سے خوشی مناتے ہوئے کھیر وغیرہ پکاتے تھے اور وہ چھپ کر کرتے تھے اسی لیے کہ گھر میں آکے کھانا باہر نہیں لے جانا چھپا کے کرتے تھے کچھ نے یہ روایت مشہور کی ہوئی ہے اور کچھ کا یہ اسی طرح کہنا کہ شیعہ حضرات حضرت امام جعفر صادق کو عیسال صواب کے لیے کرتے تھے تو یہ الجھا دیا گیا واضح رہے کہ عیسال صواب ایسا عمل ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں قرآن و حدیث سے ثابت وہ صحابی رسول کو کیا جائے یا امام اہل بیت کو سیدنا امام جعفر صادق یہ کسی مومن کو کیا جائے کسی تاریخ میں کیا جائے وہ ہو سکتا ہے یہ شرط رکھنا کہ جی مٹی کے برطن ہوں گے دوسرے برطن نہیں ہوں گے گھر سے باہر نہیں لے جائے آ جا سکتا یا اسی تاریخ میں ہوگا یہ شرائط بالکل غلط ہے عیسال صواب بلا شبہ درست ہے ان ہستیوں کو حدیعہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت ہے تو ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو شرائط لگا گئی مٹی ہی کے برطن ہوں گے اور ایک مطبع استعمال ہوں گے پھر نہیں ہوں گے اور گھر میں ہی بلا کے کھلانا ہے باہر نہیں لے جایا جا سکتا اور مخصوص آئیٹم ہوگا یعنی کچوری ہوگی یا کھیر ہوگی پوری ہوگی اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ کوئی شرائط نہیں ہے محبت سے عیسال صواب کیا جائے بالکل جائز ہے شورنجو اور اس میں کوئی شرائط اپنی طرف سے لگانا یہ غلط ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں